میرے بڑے بھائی انتظار حسین پنجوتھا کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کی بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے لیے نوٹس کیا اور آئی جی کو طلب کیا ہے اب آئی جی صاحب آ کر کہیں گے کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے سرچ کیا ہے یا ہم جاری ہیں یا ہم کرتے ہیں سرچ اور کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے کہیں نے کہیں سے مل جائے ڈھونڈنے کی پوری تگدو کی جائے گی جہاں سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کے ذریعے بے گناہ شہریوں کو ان کی گاڑیوں کے ذریعے ٹریس کر کے پکڑا جا رہا ہے کہ آپ نے اتجاج کیوں کیا اتجاج کے اندر کیوں شریک ہوئے یا کوئی اگر رہا گزرو محسوس بھی ہو جائے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے یا کہیں پر کوئی ایسی علامت ان کو نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کے دشتگردی کے مقدمے میں ڈال رہے ہیں بے شک وہ اتجاج کے اندر تھا یا نہیں تھا تو وہاں پر یہ ساری کاروائیاں جاری ہیں لیکن جہاں ایک بندے کو اٹھا لیا گیا غوا کر لیا گیا اور سب کو پتا ہے کہ نامعلوم لوگ نے کیا ہے کیوں کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی وقالت کرتا ہے یا فوکل پرسن ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوئے اس وجہ سے یعنی یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے کوئی بات نہ کرے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے جس میں رول آف لا ہو ہر ایک کی آواز بند کرانے کے لیے سارا کیا جا رہا ہے عام لوگوں پر صحافیوں پر وقالا پر کوئی بندہ کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی بندہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو چکا ہے میں یہاں پر جو وقالا کی تنظیمیں ہیں جو ووٹ لیتے ہیں جو وکیلوں کی کوئی ممبر پنجاب بار ہے کوئی پاکستان بار ہے کوئی ہائی کورٹ ہے کوئی ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے کوئی جنرل سیکٹری ہے کوئی باروں کے صدور ہیں سیکٹری ہیں یہ ان کے لیے بھی علم آئی فکری ہے اور میں ان سے مخاطب ہو کہ یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ بھی ذرا ہوش کے ناکل لیں جاگیں آپ کے بھائیوں کو اگوا کیا جا رہا ہے عامشریوں کو اگوا کیا جا رہا ہے ملک کے اندر ایک ایسا آئینی پیکج لانے کے لیے یہ سارا کیا گیا کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دو ان کے ذریعے کسی اگر وکیل کوئی درخواست دیتا ہے اس کو اٹھا لو یا کوئی سیاسی لوگ ملتا ہے تو سیاسی ملاقاتوں پر بھی امران کھان سے پر پابندی لگا دو راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف روکنا ہے کہ کہیں اتجاج نہ ہو کہیں بات نہ ہو کوئی آواز نہ اٹھائے کوئی امران کھان سے نہ ملے تو یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور کس طرف چند لوگ جو ہیں وہ ملک کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ اگر اب بھی اسی طرح سے آپ کا روئیہ رہا خاموش ہے تو یہ سب کی باری آنی ہے ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے اٹھیں کھڑے ہوں ہوش کے ناکن لیں اور اس کے لیے جو قدم آپ جس طرح سے بڑھا سکتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور بڑھائیں اور اس میں حصہ ڈالیں میرے بڑے بھائی انتظار حسین پنجوتہ کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کی بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے لیے نوٹس کیا اور آئی جی کو طلب کیا ہے اب آئی جی صاحب آ کر کہیں گے کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ سرچ کیا ہے یا ہم جاری ہیں یا ہم کرتے ہیں سرچ اور کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے کہیں نے کہیں سے مل جائے ڈھونڈنے کی پوری تگدو کی جائے گی جہاں سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کے ذریعے بے گناہ شہریوں کو ان کی گاڑیوں کے ذریعے ٹریس کر کے پکڑا جا رہا ہے کہ آپ نے اتجاج کیوں کیا اتجاج کے اندر کیوں شریک ہوئے یا کوئی اگر رہا گزرو محسوس بھی ہو جائے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے یا کہیں پر کوئی ایسی علامت ان کو نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کے دشتگردی کے مقدمے میں ڈال رہے ہیں بے شک وہ اتجاج کے اندر تھا یا نہیں تھا تو وہاں پر یہ ساری کاروائییں جاری ہیں لیکن جہاں ایک بندے کو اٹھا لیا گیا آگواہ کر لیا گیا اور سب کو پتا ہے کہ نامعلوم لوگ نے کیا ہے کیوں کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی وقالت کرتا ہے یا فوکل پرسن ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہو گئے اس وجہ سے یعنی یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے کوئی بات نہ کرے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے جس میں رول آف لاؤ ہو ہر ایک کی آواز بند کرانے کے لئے سارا کیا جا رہا ہے عام لوگوں پر صحافیوں پر وقالا پر کوئی بندہ کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی بندہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے ملک میں جنگل کا قانون رائج ہو چکا ہے میں یہاں پر جو وقالا کی تنظیمیں ہیں جو ووٹ لیتے ہیں جو وکیلوں کی کوئی ممبر پنجاب بار ہے کوئی پاکستان بار ہے کوئی ہائی کورٹ ہے کوئی ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے کوئی جنرل سیکٹری ہے کوئی باروں کے صدور ہیں سیکٹری ہیں یہ ان کے لئے بھی علم آئے فکری ہے اور میں ان سے مخاطب ہو کہ یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ بھی ذرا ہوش کے ناکل لیں جاگیں آپ کے بھائیوں کو اگوا کیا جا رہا ہے عام شریوں کو اگوا کیا جا رہا ہے ملک کے اندر ایک ایسا آئینی پیکج لانے کے لیے یہ سارا کیا گیا کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دو ان کے ذریعے کسی اگر وکیل کوئی درخواست دیتا ہے اس کو اٹھا لو یا کوئی سیاسی لوگ ملتا ہے تو سیاسی ملاقاتوں پر بھی عمران کان سے پابندی لگا دو راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف روکنا ہے کہ کہیں اتجاج نہ ہو کہیں بات نہ ہو کوئی آواز نہ اٹھائے کوئی عمران کان سے نہ ملے تو یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور کس طرف چند لوگ جو ہیں وہ ملک کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ اگر اب بھی اسی طرح سے آپ کا رویہ رہا خاموش ہے تو یہ سب کی باری آنی ہے ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے اٹھیں کھڑے ہوں ہوش کے ناکن لیں اور اس کے لیے جو قدم آپ جس طرح سے بڑھا سکتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور بڑھائیں اور اس میں حصہ ڈالیں